دوستو پشتو فلموں کی مشہور اداکارہ گلوکارہ اور فلم پروڈیوزر نگینہ خانم کو کس نے بے دردی سے قتل کیا تھا اور اس قتل کے پیچھے اصل محرکات کیا تھے یہ سب تفصیلات آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے نگینہ خانم پشتو فلموں کے ایک مشہور اداکارہ تھی اور زیادہ تر کیریکٹر رولز میں کام کر دی تھی اس نے بہت سی فلموں میں بدر منیر اسف خان یاسمن خان اور بیداربخت کی ماں کے کردار ادا کیے تھے پشتو فلم جسی کی یادگار فلم میرنے رول میں نگینہ خانم نے بدر منیر اور اسف خان کی ماں کا یادگار رول ادا کیا تھا نگینہ خانم 1940 کو زلہ سوابی میں پیدا ہوئی پہلی پشتو فلم یوسف خان شربانوں سے نگینہ خانم نے اپنے کیریئر کا شاندار آغاز کیا تھا 1974 کی سوپر ہیٹ فلم ٹوپک زمان قانون میں بھی نگینہ خانم نے بہترین اداکاری کی نگینہ خانم نے پشتو فلموں کے مشہور اداکار اور ہدایتکار رب نواز کے ساتھ شادی کی جو مشہور کامیڈین اور ویلن بختیار ٹانگا کے بڑے بائی تھے رب نواز سے نگینہ خانم کے چار بچے پیدا ہوئے جن میں دو لڑکے علی اور نواز خان جبکہ دو بیٹی آتی رب نواز ایک بہترین اداکار ہدایتکار اور فلم پروڈیوسر تھے اور فلم در خیبر میں سفان کے دوستا یادگار کردار ادا کر کے شہرت پائی تھی رب نواز نے اپنے ذاتی فلم دگودر غالہ کے نام سے بنائی جس نے زبردست کامیابی حاصل کی اپنے شوہر رب نواز کی وپاد کے بعد نگینہ خانم نے اپنے بیٹے نواز خان کو فلم رسٹی میں متعارف کرایا اور اسے ایک کامیاب ہیرو بنانے کے لیے بہت کوشش کی لیکن وہ ہیرو سے زیادہ ایک کامیاب ویلن بن گئے نگینہ خانم نے لڑکیوں کو اداکار اور ڈانس سکانے کے لیے ایک ادارہ بھی قائم کیا تھا لیکن کہا جاتا ہے کہ اس ادارے کے پیچھے وہ لڑکیوں کو سپلائی کرنے کا دندہ کرتی تھی اور لاہور کے فلم سٹوڈیو کے باثر شخصیات کو لڑکیا سپلائی کرتی تھی اس لئے ایک رات اس کے گھر پر چند اپراد مہمانوں کے بیس میں آئے اور نگینہ خانم اس کی بیٹی اور کئی لڑکیوں کو انتہائی بے دردی سے قتل کیا اس کا ایک بیٹا دوسرے چت پر ہونے کی وجہ سے بج گیا تھا اگلی صبح و ایک گھر سے بے شمار جنازے نکلے جس نے پشتو فلم رسٹی کے مشہور اپراد کو سخت تشویش میں مبتلا کر دیا لیکن آج تک نگینہ خانم اور اس کی بیٹی کے قاتلوں کا پتہ نہ چل سکا دوستو اس طرح کی معلومات ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں